السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی افسوس کے ساتھ یہ دوسری منتبہ عید کے خوشیوں کے لیے خائلونے والی مصبت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں گستہ سال کی عید کا معاملہ اس کی طرح اور ابھی بھی کچھ اس طرح ہے کہ حکومت دلنگانہ نے سیفتین چار آدمی مسجد میں ادا کرنے کی اجازتی ہے نماز یعنی نماز کو ایدار میں تو خیر منع ہے نماز مسجد میں سیفتین چار آدمی ہی ادا کرنا ہے باقی لوگ اپنے خرمی ہی ادا کرنا ہے ہر کوئی چاہیڑا کہ مسجد میں ادا کریں لیکن وہاں پر خاص طور پر بات کھلا کہہ دی گئی ہے کہ خادمین مسجد جوں گے وہ لوگی مسجد میں ادا کر لگے ہیں مسجد کو بیران نہیں لکھا در سکتا ہے گستہ سال بھی ادھکے خوشیاں ایسی ہی پانڈمیک کوویٹ ڈینڈین کے نظر ہوئی تھی اور اب دوسری مرتبہ بھی یہ پانڈمیک کے پانڈمیک کے دوسرے لہر اور تیسرے لہر کے نظر ہو جا رہی ہے برحال ہم نے مسلمین سے میں نہایتی مدیبانہ داس کے بدارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر بھی نماز شکرانی کے طور پر اپنے گھر میں ہی عید کے دن نماز اشراح یا چاست ادا کر لیں اور اس کا ٹیم صبح میں چھے بڑے کے بات شروع ہوتا ہے اور جوال تک یعنی کم پیس بارہ بڑے کے آس پس تک رہن ہوتا ہے گھر میں ہی اشراح اشراح صدا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کے اللہ کا بات بتا لیں آئندہ عیدیں ہمیں جو عطا فرمائے گا اس میں ایسی پریشانی سامیلی حال نہ رہے اللہ تعالیٰ سے زوا کرے گا اللہ تعالیٰ پر رسل پر صلی اللہ علیہ وسلم سلطہ فلم ہمارے نئی آمار کو قبول فرمائے ہمارے بناہ کو معاف فرمائے اور یہ پینڈمیک سے سات دنیا کو جل سے جل آپ کو ساکھ فرمائے دے اور جو لوگ پریشان حال ہیں معاشی تباہ سنگی کی شکاہ چکے ہیں ان کی معاشی تنگی کی گروہ فرمائے اور جو لوگ پینڈمیک کی طرف سے فیرزکار ہو گئے ہیں انہوں نے ناسیب اور مہدین جس سے زدودگارتہ فرمائے دے سبحانے ربی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم الحمدللہ پر موسیقی